اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایس میفیزا سردیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے جو بالکل بس جانے والی ہیں آج کل میں میں کر رہی تھی کچھ کام کچن وغیرہ میں سمیٹھ آئی تھی اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے لیکن ابراہیم کا بریک فاسٹ کبھی بھی دو گھنٹ سے پہلے فینش نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں کارٹون چل رہے ہیں اور ابراہیم کا بریک فاسٹ پتہ نہیں کب ختم ہوگا ون ٹونٹی ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو 11.30 پہ دیا تھا بریک فاسٹ ایک بریڈ نہیں ختم ہو سکی اس کی ابھی تک آج کل ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں بچوں کی تو اس وجہ سے یہ ہر ٹائم چلتا رہتا ہے ہر ٹائم تو نہیں لیکن کم از کم چار پانچ گھنٹے ضرور چلتا ہے ہمارے گھر میں کارٹون سیشن جو ہوتا ہے نا بچوں کا اور الحمدللہ بچوں کا ریزرڈ بھی آگیا آج سکول سے کال آگئی تھی انہوں نے کال پہ ہی بتا دیا بچوں کا ریزرڈ جو کہ یہ عبدالسامی عبدالسامد اور یہ ابراہیم کے ہیں تو الحمدللہ تینوں ہی کلیئر ہو گئے ہیں اور اب نیکسٹ کلاسس سٹارٹ ہوں گی 28 مارچ سے ان کی اب بس آج دو بجے تک ٹائم تھا لیکن شاید آج بھی نہ سکول جا سکیں ان کی جو کچھ چیزیں تھی وہ لینے کے لیے کل ویسے ہی آف ہے ہم سب کو تو فرائیڈے ہم گھر پہ ہوتے نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں اب منڈے کو جائیں گے شاید اور آج میں بنا رہی ہوں فش کڑی میں یہاں پہ باہر کا نظارہ لینے آئی تھی بڑا فریش فریش فیل ہو رہا ہے اور وہ جو سامنے والی گراس تھی وہ گرین ہو چکی اور بڑی خوبصورت لگ رہی اب اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے گھروں میں آج کیا بن رہا ہے کیا پک رہا ہے روز پکانے کی جو ٹینشن ہے نا ایک دماغی طور پر بہت ہی خطرناک قسم کی ہے کیونکہ سمجھ کچھ نہیں آتا کہ کیا پکائے بندہ ان پلانٹس کو بھی باہر رکھنے کا سو سوری باہر رکھنے کا سوچ ہے کیونکہ اندر جو ہے نا وہ یہ کافی حد تک بڑھ گیا یہ والا بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اور وہ والا بھی مجھے لگ رہا ڈرائے ہو چکا ہے ان کو ہوا کی ضرورت ہے تو میں آج ان کو باہر رکھتی ہوں اس کے اوپر جو ہے نا یہ پتہ نہیں چلیں باہر ٹیرس کے حالات بھی چک کر کے آتے ہیں ابھی میں نے پرسوں واش کیا اس کو پرسوں شام میں لیکن لگ ایسے رہے کہ شاید کافی دن سے نہیں واش ہوا اصل میں یہاں سے نا گھر بن رہے نا لوگوں کے تو یہاں سے جب ٹرک گزرتا ہے مٹی کا اینٹوں کا تو وہ ان کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ اوڑ کے ساری یہاں پہ آ جاتی ہے تو رات کو یہ تھوڑی سی وہ گیلا گیلا سا ہو جاتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے تو وہ جب صبح اس کے اوپر مٹی پڑتی ہے تو وہ چھپک جاتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اندر ابھی میرے سب کام کرنے والے ہیں سب کام سے مطلب تھوڑا بہت کرنے والا ہے تو ابھی کام بھی کرنے اور بچوں کی کپڑے بھی چینج کرنے تو یہ ہے فش اس کو میں نے نکال لیا تھا اور اس میں میں نے پانی ڈال کے رکھا گیا یہ ابھی میں نے پلانٹ نیچے سے اتارا تو اس کی تھوڑی بہت مٹی گری بھی اور ابھی فش کھلی نہیں ہے تو یہ فش بناوں گی میں ابھی اس کا مسالہ ریڈی کرتی ابراہیم تو یہاں میری فش کا مسالہ آل موسٹ دن ہے ایک دو منٹ میں اس کو اور بھولوں گی اور اس فش کو میں نے جنگر گارلک پیسٹ اور لیمن لگا کے رکھا گیا اور اس کو میں اس میں ایڈ کرنے سے پہلے اس کو واش کر لوں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ فش تو یہاں فش میری واش ہو گئی ہے اور مسالہ بھی دن مزیدار اور فش ڈالنے کے بعد اس سے جو ہیں ہم فش کو کی سائیڈ چینج کریں گے تاکہ وہ ٹوٹے نہ یہاں میں نے آٹا بھی گون لیا اور اور فش ڈالنے کے بعد میں یہ سب چیز سمیٹھوں گی تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں فش ون بے ون بڑے ہی نازک خطوں سے اپنے فش کو ہلانا ہے ساری فش ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں چار سے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی رکھوں گی اور اس کو پھر میں کچھ ٹائم کے بعد اس کو پھلٹوں گی اتنی جلدی اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنی اور اس کو بہت زیادہ اس چمچ سے ہلانا نہیں کیونکہ فش ٹوٹ جائے گی بہت نازک ہوتی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کی سائیڈ چینج بہت ہی پیار سے میں ذرا دونوں ہاتھوں سے اس کے سائیڈ چینج کر کے بعد اس میں مسائلے آئٹ کرتے ہیں سوکہ دنیا ون تی سپون زیرا پاویڈر بلاک پیپر بلاک پیپر بلکل تھوڑی سی ڈال لیں آپ لگوں نے اور یہ ہے اب اس میں جائے گا نام ہی بھول گیا مجھے اس کا فش کا سب سے بیس مسائلہ جو ہوتا ہے نا اجوائن نہیں اجوائن ہوتی شاید باقی مسائلے میں اڈ کریں گی گرین چیلی اور لیمن ان کا ٹیسٹ جو آپ آئے گا فش میں انگلیاں چھاٹتے رہ جائیں گے آپ لوگ تو یہاں فش کو پکتے ہوئے 7 سے 8 منٹ ہو گئے باقی دنیا بھی آٹ کر دیا اور اب میں اس کا لٹ لگا کے اس کو مزید 5 منٹ کے لئے دم دے دوں گی اور اس کے پاتھ ہماری فش تیار ہے تو آج کی ویڈیو یہاں بھی کرتی ہوں میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ